موسیقی بات بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پریس محسوس کرتا ہے ایئر کنڈیسن اس کا ایئر کنڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتا ہے آئیے آج کے ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے ایئر کنڈیسن کو کس پرکار سے یوز کیا جاتا ہے WDG 4G کے لوگوں کی دونوں قیب EC1 اور EC2 میں EC and heater کو on off کرنے کے لئے ایک circuit breaker لگایا گیا ہے ایک ایک دونوں میں circuit breaker لگے ہوئے ایک سو پتیس ایمپیئر کا circuit breaker جو اوپر کی طرف on ہوتا ہے نیچے کی طرف off ہوتا ہے EC2 کی circuit breaker کو ہم نے on کیا ہے یہ AC کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک روٹیری سوچ لگایا گیا ہے low fan اس پوزیشن پہ کریں گے تو AC کا fan چلے گا اور آپ کو ماتر air دے گا آپ کی کیپ کی temperature کو change نہیں کرے گا یہ low fan یہاں پہ off position یہاں پہ آپ کا AC بالکل کام نہیں کرے گا off رہے گا نہ fan cooling heater کچھ بھی کام نہیں کرے گا high fan یہاں پہ fan اور تیزی سے air دے گا آپ کو نیچے کیپ میں اور تیزی سے air کی supply دے گا high fan پہ high cooling temperature زیادہ ہے کیپ کا اور آپ تھنڈا کرنا چاہتے ہیں زیادہ تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو آپ high cooling پہ کر دیجئے روٹیری سوچ کو کیپ زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے آپ کو کم تھنڈا کرنا ہے تو آپ low cooling پہ کر دیجئے اس point کو روٹیری سوچ کے کو low cooling ہوگی آپ کی کیپ کی off یہاں پہ آپ کا AC off ہو جائے گا off اس میں اوپر اور نیچے دونوں طرف off دیا ہوا ہے low heating یہاں پہ heater کام کرنا چالو کر دے گا آپ کیپ کو کم گرم کرے گا زیادہ تھنڈ نہیں ہے آپ کو کیپ کو کم گرم کرنا ہے low heating پہ کر دیجئے تھنڈ بڑھ گئی ہے زیادہ تھنڈا لگ رہا ہے آپ کی کیپ زیادہ تھنڈی ہو گئی ہے تو high heating پہ کر دیجئے high heat ہوگا یہاں پہ low fan یہاں پہ پھر سے آپ کا fan کام کرے گا دھیمی گتی سے fan چلے گا دھیمی گتی سے air آئے گی کیپ میں روٹیری سوچ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوکو پہلے ڈیسک میں بلکل نیچے لگا ہوا ہے ایک دم یہاں سے آپ ac کو control کر سکتے ہیں یہ ac کا جو device ہے وہ لگا ہوا ہے roof پہ لگا ہوا ہے لوکو کچھ چھت پہ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ silver کے fence ہے ان سے آپ air کو control کر سکتے ہیں آپ کو air کو کون سی side میں زیادہ لینا ہے آگے کی side پیچھے کی side یا بیچوں بیچ میں رکھنا ہے مد میں رکھنا ہے جنہاں بھی آپ کو manually set کرنا ہوگا ان fence کو آپ آگے کی طرف set کر دیں گے تو air آگے کی طرف جائے گی پیچھے کی طرف set کر دیں گے پیچھے کی طرف مد میں set کر دیں گے تو مد میں یہ اس کا blower ہے ac کا ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے نیچے سے یہ port اس port کی دوارہ آپ side میں air کو control کر سکتے ہیں side میں لینا ہے بیچ میں لینا ہے جہدھر بھی لینا ہو ادھر side میں آپ ان portوں کو set کر دیجئے ادھر ان سے air کو آپ بھیج سکتے ہیں آپ کے ایک پار کو دیکھ ہی رہے کتنا اچھا کیب بنایا ہوا ہے یہ لوکو پیلٹ friendly کہہ ہوئے لوک تو دوستو آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹس عویس کریں تینکس دستو دن نواز آئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا آئیکن ویل برٹن کو عوش زبازے جس سے جو بھی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے